موسیقی 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 انڈر ای سی آر پی اس طریقے کی جو ہیں ان کی جو ڈیمانڈ جہاں پہ رکھی جا رہی ہے اور ان کی ہاتھ میں ایک مومرینڈم بھی ہے کیا مومرینڈم ہے ان سے باتجز کریں گے مین riots ہماری مانگے 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 ھنی czemine place ملہ تحرمان جہاں کما باتن Pession Grund سب سے پہلے میں میڈیا کا دنیواز کرنا چاہوں گا آپ سب ہی جانتے کہ جمہو کشمیر کے اندر جس طریقے کے آئے روز آرڈر ایشو ہوتے ہیں اس سے ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے ان کے کیریئر کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے جیسے ہمارے جمہو کشمیر کے اندر جب کرونا ویرس کا پیک ٹائم چل رہا تھا اس وقت ان بچوں نے اپنی زندگی کو دھاو پہ لگا کے اپنے پروار کو جھوکھی میں ڈال کے ہم سب کے لیے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں یہ تہینات رہے اور اس کے بعد ان کو ڈسنگیج کیا گیا پھر انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو ان کو تین مہنے کا ایکسٹینکشن ملا وہ ایکسٹینکشن آرڈر ہم نے پرائیم منسٹر انڈیا کے آفیس میں جا کے ایک ممورنم دیا جس میں ہم نے یہ گوار لگائی تھی ان کی سرویس کنٹینیو کی جائے انہوں نے پرائیم منسٹر آپ اس سے یہاں پر لیٹر آنے کے بعد بھی آج تک ان کو کنٹینیو آرڈر نہیں نکلا اس لئے ہم آپ کے مدیم سیل جی صاحب سے اپیل کرنا چاہتے سوری طور پر ان کی سرویس کو کنٹینیو کیا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پورا پریوار لے کر بچوں کو لے کر ہم سڑکو پر آئیں گے جس کے ذموار الجی انضامیاں ہوگی انہوں نے جو ان کے ساتھ کمنمنٹ کیا تھا انہوں نے کہا کچھ اور تھا کیا کچھ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی سرویس کو کنٹینیو کریں گے تین مہنے کا ایکسٹینکشن دیا اور اس تین مہنے کے بعد آپ کو سڑکو پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم آپ کے لئے کچھ نہ کچھ سوچیں گے ابھی تک ہم نے الجی صاحب کو بھی میمرانم دیا پرائیم منیسٹر صاحب کے پاس دو بار میمرانم دیا وہاں سے آنے کے بعد بھی کوئی بھی ایکسٹل ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ کوئی بھی انصاب ابھی تک نہیں ہوا سیوزنگ مالی جی صاحب سے تھرڑ جو کی ویرینٹ ہے جمہو کشمیر کے اندر آپ کو سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہر ایک میڈیکل کالیج میں سٹاپ کی سخت ضرورت ہے ہر دشتگ ہسپتل میں سٹاپ کی سخت ضرورت ہے اس کے بعد بھی یہ ٹرینڈ بچے ہیں جنہوں نے دورنگ کرونا وائرس اپنی سرویسے سنانجام دی اپنے پروار کو جھوکم میں ڈال کر اور آج جب کورونا جو پھر سے آنے والا ہے ان کو ڈس انگیج کرنا یعنی جمہو کشمیر کے جنتہ کے ساتھ نائنسا بھی ہوگی اور ان بچوں کے ساتھ ان بچوں کے کیریئر کے ساتھ کھلوار کرنے کی راجنیتی ہے اس کو ہم قطعے برداشت نہیں کریں گے ہم آپ کے چینل کے مذہب سے ہم صرف سمپل یہ مانگ کرتے ہیں کہ ان کی سرویس کو کنٹینیو کیا جائے کیونکہ یہ کورونا وائرس کے نام پہ ان کو اگر یہ پائنٹ کیا گیا ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جمہو کشمیر کے اندر کورونا وائرس ختم ہو چکا کیا روڈ میپ رہے گا آپ کا جس طرح کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انگیج کیا جائے کیونکہ یہ منسٹروں سے بھی ملتے ہیں لیڈر سے ملتے ہیں ال جی خود آئے تھے تو پھر بھی نہیں سنوائی ہو رہی تو کیا روڈ میپ رہے گا جناب جو ال جی صاحب نے ہم آپ کے مادیم سے ایل جی صاحب سے مہتبانہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے یوز کے ساتھ اس طریقے کی پالسی یوز کرنا بند کریں کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر جو پالسی یوز ان ٹھو ان یوز کے ساتھ کی جاری ہے ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ روڈ میپ کیا رہے گا روڈ میپ یہ اگر اکتیس دسمبر تک ان کی کوئی کنٹیونیشن آرڈر نہیں نکلتا ہے ہم ایک بہت بڑا اندولن کریں گے ہمیں جو بھی کرن مطلب جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا نائن صاحب یہ اس کا ذمہار بھی ایڈمیسٹیشن تو کیا ہم نے بار بار انفارم کیا ہے ہم نے پرائیمنیسٹر صاحب کو دو بار میں مرانم دیا ایل جی صاحب کو دیا سپریم کورٹ سے ہارتیائی بھی لگائی اس کے بعد بھی جمہو کشمیر کا انظام یا تس سے مس نہیں ہوتا ہے ان کو ہم اب روڈ پہ آ کر ہم پورے پروار کو لے کر روڈ پر اتریں گے جب تک ان بچوں کو انصاب نہیں ملے گا تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے پورے پروار کو لے کر روڈ پہ اتریں گے ایسا کہتے ہوئے دیکھیں یہاں پہ سیوا سنگھ بالی جو آج نہم کے جو کوویڈ واری ہیں ان کے سمرتن میں اترے ہیں اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایل جی صاحب نے جو ان سے ایک پرومیس کیا تھا وہ پرومیس پورا نہیں ہوا ہے جس کے چلتے ہوئے آج روڈ پہ ہیں اکتیس دسمبر کا انہوں نے لاسٹ ڈیٹ دی ہے انہوں نے کہا اگر ادھر سٹیٹس میں پنجاب میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک پرپوزل گیا ہے جس میں این ایچ ایم کے جتنے بھی کوویڈ واری ہیں ان کو ریکللائز کرنے کا پرپوزل گیا ہے منیپور میں گیا ہے اوڈیسا میں گیا ہے تو جمہو کشمیر کے اندر کیوں نہیں ہے انہوں نے ایڈم سٹیشن کو آڑے آتے لیتے کہا ایڈم سٹیشن جو ہے ان ساری چیزوں کے اوپر سنوائی نہیں کر دی ہے جس کے چلتے کوویڈ واریر جو ہیں وہ آج روڈ پہ ہیں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹس پارک میں کمنٹ کر کے جورو بتائیے گا کہ یہ جو کوویڈ واریر ہیں ان کی سیوہ آگے ریکللائز ہونی چاہیے ایکسٹینڈ ہونی چاہیے جبکہ ماننہ نہیں اپراجم اور مہرمود منو سینہ جی خود ان سے ملنے آئے تھے اور دیکھتے رہی گریٹی جو ورچول کیمرومن کاکہ کے ساتھ میں پنکج خجوریا جہن